ایک دن پہلے اعت پہدوات سے یہ ساری قوم دیکھے گی ڈی چوت میں انسانوں کا سمندر ہوگا اسلام آباد میں قریباً ایک ملین دس لاکھ کا انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ اس میں آئیں گے دس لاکھ کی حجوم میں سے جس نے ووٹ ڈالنی ہوگی وہ گزر کے جائے گا اور جب وہ ووٹ ڈال لے گا تو دوبارہ بھی اسی میں سے گزر کے اس نے جانا ہوگا جلسہ ہوگا دس لاکھ لوگوں کا ہوگا تحریک ادم اعتماد سے پہلے ہوگا جسے ووٹ دینا ہے اسے لاکھوں کے مجمع سے گزرنا ہوگا تحریک انصاف نے ستائیس مارچ کو اسلام آباد کے ڈی چوک پر پاور شو کا اعلان کر دیا فیصل جاوید کہتے ہیں ادم اعتماد پر ووٹنگ کی کوئی تاریخ نہیں دی جن کے ایک سو بہتر لوگ پورے نہ آ رہے ہوں وہ دس لاکھ لوگوں کو ڈی چوک میں لانے کا حق ہی نہیں رکھتا دس لاکھ لوگ لانا ڈھٹائی کے ساتھ جس کا دعویٰ کیا جا رہے ہیں دس لوگ نہیں آئیں گے ایک سو بہتر پورے نہیں ہو رہے دس لاکھ کی بات کرتے ہیں دس لوگ بھی نہیں آئیں گے مریم موننزیب نے لفظی وار کیا عدلیہ عمران خان کو لوگ جمع کرنے سے روکے سعاد رفیق نے مطالبہ کر دیا وزیراعظم دھمکیاں نہیں دے سکتے شازیاں مری نے بھی تنقید کا نشانہ بنا دیا عوامی مارچ کیا عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ عمران خان کو اس ملک کا وزیراعظم نہیں دیکھنا چاہتے اب آپ ہمیں یہ دس لاکھ کا مجمع کٹھا کرنے کی دھمکیاں بھی نہیں دے سکتے تحریک ادم اعتماد کوئی نہیں پریشانی کی بات نہ حکومت کہیں جاری ہی ہے نہ ہی اتحادی تمام تیاریاں ہیں مکمل وزیراعظم کا کور کمیٹی اجلاس سے پر اعتماد خطاب بولے معاملہ مہنگائی ہے ناکار کردگی ادم اعتماد آزاد خارجہ پالیسی کے خلاف لائی گئی جارہانہ پالیسی جاری رکھیں گے اتحادیوں کے تحفظات دور کریں گے عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو اتحادیوں سے متعلق بیانات دینے سے روک دیا شیخ رشید کہتے ہیں معاملات ہمارے حق میں جائیں گے کور کمیٹی نے ساری نئے وزیراعظم صاحب کو اختیار دیا ہے کہ جب انہوں نے جلاس بلانا ہے ہی چوک کے سامنے جلسہ ہوگا اور تمام پارٹی لیڈروں کو عزید کی ہے کہ یہاں دس لاکھ لوگ ہونے چاہیے اتحادیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم معاملات کافی بہتر ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ اور اتحادی ہمارے ساتھ ہوں تحریکی ادم اعتماد پر پیپلز پارٹی سے مشاورہ ضرور ہوئی مگر کوئی فیصلہ نہیں ہوا ایمکی ایم نے صاف کہہ دیا اسلام آباد میں آنسف زرداری اور بلاول بھٹو سے ایمکی ایم کے وفد نے ملاقات کی دونوں جماعتوں نے انتظامی مسائل کو قانون سازی کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا پیپی کے عادت سے بیٹھک لگانے کے بعد ایمکی ایم کا وفد چودریوں سے ملنے پہنچ گیا تحریک ادم اعتماد سے پہلے جوڑ توڑ کا زور حمزہ شہباز ترین گروپ کے در پر پہنچ گئے اسمان بزدار کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق حمزہ شہباز کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ اگلے وزیر اعلیٰ حمزہ ہوں گے تحریک ادم اعتماد پیش ہونے کی گھڑی قریب اپوزیشن کی سرگرمیہ بھی تیز شہباز شریف کا حلیفوں کی اعزاز میں شائعہ عاصف علی زرداری اور مولانا فضل ایمان پہنچ گئے بڑی بیٹھک میں ادم اعتماد سے متعلق حکمت عملی پر غور ہوگا ادم اعتماد سے نمتنے کا مشن وزیر اعظم پارلمنٹ لوجس پہنچے خالد مکسی کی سربراہی میں بلوچستان عوامی پارٹی اور فہمیدہ مرزا کی قیادت میں جی ڈی اے کے وفود نے ملاقات کی امران خان نے دیگر ارکان قومی اسمبلی سے بھی ملاقاتیں کی ارکان نے امران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا حکومت کا پھر قافلیگ اور ایمکیم سے بھی رابطوں کا فیصلہ وزیر اعظم کی چودری پرویز علائی سے ملاقات کا امکان امران خان نے یہ بھی چو مکھی لڑائی لڑی ہے امران خان کے پاس بھی جو فارمولا ہے اس کے بعد اپوزیشن کو ہاتھ ملتے ہوئے آپ دیکھیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا تحریک ادم اعتماد نے سوئی ہوئے شیر کو جھگا دیا امران خان کے پاس ایسا فارمولا ہے کہ اپوزیشن ہاتھ ملتی رہ جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہوا کیا ہے فواہ چودری کہتے ہیں اگلی چال ہماری ہوگی جوکرو کا یہ آخری کھیل ہوگا امید ہے تمام اتحادی جماعت حکومت کا ساتھ دیں گی شاہ محمود قریشی نے بلاول کو مخاطب کیا تنقید کا نشانہ بنا دیا میری تجویزوں کی بلاوت کو سیاست میں ٹریک کرنا تنہیداروں کی شائعہ نشان بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے کیا آپ آئین کا احترام کر رہی ہیں جب آپ اور آپ کے ابو نوٹوں کے بھرے وزنی تھیلے لیے ممبران کی خریداری پر تنہے ہوئے ہیں ایک بات بلکل واضح کروں گا میں جو کروں گا وہ قانون کے مطابق کروں گا وہ رولز کے مطابق کروں گا جو کچھ کروں گا قانون کے مطابق کروں گا قانون سے ہٹ کر کچھ نہیں کروں گا اسپیکر قومی اسمبلی نے واضح کر دیا تحریک ادم اعتماد کو اپوزیشن کا آئینی حق قرار دیا جیرمن سینٹ صادق سنجرانی کہتے ہیں وہ ذاتی طور پر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہماری پارٹی نے ابھی کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا ہے لیکن میں خود ذاتی طور پر خان صاحب کے ساتھ ہوں اور رہوں میں انشاءاللہ اور میں پارٹی کے سامنے بھی یہی تجویز رکھوں گا کہ میں خان صاحب کا ساتھ دینے حسد عمر نے بھی کاف لیگ پر بار کر دیا چند ازلا کی جماعت کہہ دیا اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب میں بولے نون لیگ جی ٹی روڈ اور پی پی ادرونے سندھ کی پارٹی ہے ایم کی ایم کا منڈیٹ سندھ کے شہری علاقوں تک محدود ہے صرف تحریک انصاف ہے جو ملگیر جماعت ہے کامیابی عمران خان کے حصے میں آئے مولانا تاریخ جمیل نے وزیر اعظم کے لیے دھیروں دعائیں کی حلیم عادل شیخ اور سعید آفریدی نے کراچی میں مولانا تاریخ جمیل سے ملاقات کی پیٹر پر تصویر شیر کی کہتے ہیں تاریخ جمیل صاحب جیسے عالم دین ہی ملک کا اصل اساسے ہیں عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی آنے لگی برینڈ کروڈ آئل کی قیمت میں نو فیصد کمی ایک سو تین اشاریہ ساٹھ ڈالر فی بیرل ہو گئی ڈاویو ٹی آئی کروڈ آئل کی قیمت نو ڈالر کم ہو کر سو ڈالر پر آ گئی پہلے بولرز وکٹے نہ لے سکے پھر بلے باز رنز نہ بنا سکے کراچی ٹیس پر آسٹریلیا کی پکڑ مضبوط جس پچ پر گینگروز نے پانچ سو چھپن رنز بنا کر اننگز ڈکلیئر کی وہاں کمی ٹیم پہلی اننگز میں صرف ایک سو اٹالیس رنز پر ڈھیر ہو گئی آسٹریلیا نے پاکستان کو فالو آن نہ کر آیا دوسری اننگز میں کھلاڑی آؤٹ آسٹریلیا کی مجموعی برتری چار سو نوازی رنز ہو گئے ہم نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساری زندگی انہی پچھوں پر ہمارے بیٹسمن کھیلے ہیں اور اس طرح کی پیٹنگ کرنا یا کچھ اکے میں نے شارٹس دیکھیں جو کہ بلکل بھی ٹیسٹ کرکٹ میں کھیلنے والے نہیں ہیں تو ریسپونسبلیٹی بیٹسمنوں کی طرف سے کم نظر آئی ہے ہمارے بلے باز ساری عمر انہی پچھرز پر کھیلے مگر کراچی ٹیسٹ میں اچھا نہیں کھیلے شاہید خانہ افریدی کی پروگرام گیم سیٹ میچ میں گفتگو لالا نے کہا بلے بازو کو ریورس سوئنگ کو ہینڈل کرنا ہوگا اور گینگز بنا رکھے ہیں کھانا نہ ملے تو حملہ کر دیتے ہیں ناک میں دم کر دیتے ہیں بڑے ہی بدماش بندر ہیں اندیکہ پاکستان میں ان بندروں کی کہانی دیکھنا نہ بھولیے گا